اگر آپ کا بھی اکاؤنٹ اس بی آئی میں ہے اور آپ بھی اپنے کھاتے کو ایک برانچ سے دوسرے برانچ پر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو جرور دیکھنا چاہیے کیونکہ پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ انٹرنیٹ بینکنگ کے مادھیم سے اپنے اس بی آئی کھاتے کو کیسے ایک برانچ سے دوسرے برانچ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں ایک برانچ سے دوسرے برانچ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کو نوٹفی کیسن مل جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک برانچ سے دوسرے برانچ میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اپن کرنے بعد آپ کو تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے ویٹ کرنے بعد آپ کو لاغن والے اپسن پر کلک کرنا ہے ایمپین انٹر کرنا ہے آپ کو ایمپین انٹر کرنے بعد آپ کو یہاں پر لاغن ہو جانا ہے لاغن ہونے بعد آپ کو اس پرکار سے SPI UNO کا انٹرپیس دیکھنے کو ملے گا سکرول کر کے آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے بعد یہاں پر ایک اپسن دیکھنے کو ملے گا آپ کو سرویس ریکویسٹ کا سرویس ریکویسٹ والے اپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد سے آپ کو ایک اوپسن دیکھنے کو مل دیا گا آپ کو اکاؤنٹس کا اکاؤنٹس والے اوپسن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سے یہاں پر کئی سارے اوپسن دیکھنے کو مل دیں گے آپ کو اس کے بعد سے یہاں پر آپ کو ایک اوپسن دیکھنے کو مل دے گا چینج ہوم برانچ کا تو چینج ہوم برانچ والے اوپسن پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے بعد آپ کا جو بھی اکاؤنٹ نمبر ہو گئے ہاں پر آسٹس ڈیجٹ سو ہو جائے گا آپ کا برانچ ہوگا اور ڈیجٹی ہاں پر سو ہو جائے گا اس کے بعد پہ آپ کو next والے option پر آپ کو click کرنا ہوگا Next والے option پر click کرنے بعد ہے ہاں پر دو option دیکھنے کو ملے گا یہاں پر branch near you تو جو GPRS سے آپ کیساً آن کر کے آپ کو find کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ پہ آپ location والے option پر آپ کو click کرتے ہیں یہاں پر دیکھ پڑا ہے میرا location بند ہے تو اس کو آن کر کے آپ کو search کر سکتے ہیں دوسرا option ہے branch location اور branch code مطلب دو options یہاں پہ find کر سکتے ہیں تو چلی ہم branch location پہ click کرتے ہیں اس کا دو option دیکھنے پہ لے گا branch code اور branch location کا branch code یہاں پہ type کرنا جو ifc code ہوتا ہے ifsc code کو ہوتا ہے اسی code کے یہاں پہ type کرنا جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں screen پہ ifsc code یہاں پہ type کریں گے اور یہاں پہ next value option پہ click کریں گے تو آپ کا branch یہاں پہ آ جائے گا اور branch میں آپ transfer کرنا چاہتے ہیں ifc code اینلہ پہ type کر کے تو Next value option پہ click کر دینا ہے تو چلی ہم branch آپ سے سے необход vs code نہیں بتا ہے branch location پہ click کریں گے اپنا state select کریں گے آپ یہاں پہ جو بھی آپ کا state ہو جس بھی ہے اور اس ان کو ابھی میں آپ ٹرانسٹم کرنا چاہتے ہیں اس کا دل کو ڈشٹیک کونڈ کریں گے اپنے ٹڈ کو اسیپ لیٹ کھ لے Post ڈشٹیک ہو اس کے بعد سے ہاں پہ آپ实یکہ کچھ کرنے بعد آپ اسo کیے سرچ mieux ہے یہ کے نام imply کٹا کے لیٹوں پہδے کی کا برانچ یہاں پہ سو ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ کو لوکیشن یہاں پہ ڈائریکٹ لوکیشن پیج پہ آ جائے گا اور یہاں سے آپ لوکیشن بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کس ایریا میں کہاں پہ بینک ہے تو چلی بیک آ جاتے ہیں ہم لوگ اور بیک آنے بعد یہاں پہ بیک آنے بعد آپ کو یہاں پہ نیکسٹ والے اوپسن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا یہاں پہ سے ایف نمبر کشٹومر ڈی اپنے دیکھ جائے گا نمبر جہاں آپ کا برانچ دیکھ جائے گا جہاں آپ کشٹוمر ٹرانس فر کرنا چاہتے ہیں اس کا ایڈریس دیکھ جائے گا جسی برانچ میں آپ ٹرانس فر کرنا چاہتے ہیں سارا ڈیٹلز یہاں پہ باریکی سے پڑھ لینا ہے آپ کو اس کے بعد نیکسٹ والے اوپسن پہ کلک کر دینا ہے جیسے نیکسٹ والے اوپسن پہ کلک کردے ہیں آپ کا بینک میں جو بھی اکا فن نمبر ریشٹر ہوگا اس ریشٹر فن نمبر پہ اوٹی پی کلایا جائے گا جیسے کہ ہمیں پہ دیکھ پا رہے ہیں اور اوٹی پی کو آپ ٹائپ کریں گے اوٹی پی کو ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اوٹی پی ٹائپ کر لینا ہے اوٹی پی فیلپ کر لیں کے بعد یہاں پہ آپ کو سب میٹ والے جیسے سب میٹ والے اوپسن پہ کلک کرتے ہیں آپ کے برانچ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور اس طرح آپ نے برانچ کو ٹرانسفر کر پائیں گے جیسے ہی آپ کا برانچ ٹرانسفر ہو جاتا ہے آپ کا پورانا والا پاسبوک بینک کا پاسبوک آپ کو نئے والے برانچ پہ لے کے جانا ہے اور وہاں پہ بینک مینجر کو مل لینا ہے اور آپ نے وہاں سے نئے پاسبوک کو لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے کھاتے کو یوج کر پائیں گے نئے والے برانچ پہ تو اس طرح آپ نے بینک کھاتے کو کسی بینک میں کسی برانچ پر آپ ٹرانسپر کر پائیں گے تو اگر ویڈیو پسند آئیت ویڈیو کو لائک کر لی جگہ اور چینل کو سبسکرائب کر لی جگہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تب تک کے لیے جائے ہند